ہیلو مائی ڈیئر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پلازو پینٹ میں شاید زیب کس طرح سے لگاتے ہیں کیا طریقہ ہوتا ہے شاید زیب لگانے کا تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں تو فرنڈز اس طرح سے ہم نے پلازو پینٹ کا فرنڈ پارٹ لے لیا ہے یہ ہمارے دونوں فرنڈ پارٹ ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس پر مارکنگ کریں گے یہ جو ہمارا جو مارک ہے اوپر کا یہ ہمارا نیفے کا مارک ہے اس اس کے بعد ہم یہاں پر پاکٹ کا مارک کریں گے تو ہم یہاں سے جو مارک کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ایک مارک کریں گے ڈیڑھ انچ نیچے کی طرف اس طرح سے اور جتنی بھی ہمیں پاکٹ کا مو رکھنا ہے اتنا ہم مو رکھ لیتے ہیں تو ہمیں جیسے ساڑھے پانچ انچ رکھنا ہے یا چھ انچ رکھنا ہے تو اس طرح سے ہم مارک کریں گے اور یہاں پر جو ہے ہم ہاپ انچ کا اس طرح سے ایک چٹکا لگا لیتے ہیں اس طرح سے اب جس بھی جس والے پارٹ میں آپ کو پاک اور پاکٹ بنانے کے لیے ہم نے اس طرح سے ایک پاکٹ کے لیے کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اس طرح سے اس کی جو ہم نے لمبائی رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے چودہ انچ اور اس کی جو چوڑائی رکھی ہوئی ہے وہ سالچ چھ انچ رکھی ہوئی ہے اب اس میں ہم پاکٹ کس طرح سے بنائیں گی تو یہ جو ہمارا پاکٹ کا کپڑا ہے اس کپڑے کو ہمیں اس طرح سے سیدھا رکھنا ہے اور جو ہمارا فرنٹ کا پارٹ ہے جس والی فرنٹ میں آپ بنا رہے ہیں تو اس پاٹ کو آپ اس طرح سے الٹا رکھیں گے اور یہ تو ہمارا نیفی کا مارک ہے تو اس والی مارک کو ہم یہاں سے کپڑے کو ملا کر رکھیں گی اس والی پوائنٹ سے اور اس طرح سے ہم ملا کر رکھ لیں گی اور ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہم نے چٹکا لگا گیا ہوا تھا اور یہاں تک ہاپ انچ کا مارزل لے کر اس میں سلائی لگائیں گے اس طرح سے سلائی لگانے کی بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہم اس طرح سے کٹ کر لگا لیں گے جس سے ہمارا جو کپڑا ہے وہ آرام سے پلٹ جائے گا اس طرح سے پلٹنے کے بعد فرینڈز ہم کیا کریں گے یہاں پر اچھی طریقے سے ناکون لگائیں گے ناکون لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کپڑے کو ہمیں اس طرح سے نکال لینا ہے اس پوائنٹ کو اس طرح سے نکال لنے کے بعد یہاں پر اچھی طریقے سے آپ کو ناکون سے اس کو بٹھا لینا ہے جیسے آپ کو پریس سے بٹھالنا ہے تو ابھی آپ پریس سے بٹھال سکتے ہیں تو اس طرح سے بٹھانے کے بعد ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر ایک پیر کا مارز لے کر اس پر سلائی لگائیں گے اس طرح سے آپ کو سلائی لگا لینے ہیں سلائی لگانے کے بعد اب یہ ہمارا جو پاکٹ ہے وہ اس طرح سے پلٹ کر آئے گا اس طرح سے اس طرح سے ہمارا پلٹ کر آئے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور سیدھے کی طرف ہم اس کو پلٹتے ہیں کیونکہ اس کو ہمیں کچھا کرنا ہے تو ہم یہاں سے اس طرح سے رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر ہم نیچے کی طرف راؤنڈ دیتے ہیں تو اس طرح سے راؤنڈ دائیں گے اور اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم سلائی لگا لیتے ہیں اب اس کو ہم پلٹیں گے اس کو ہم پلٹیں گے اور یہاں پر بھی ہم سلائی لگا لیں گے اب اس پاکٹ کو ہمیں اچھی طریقے سے بٹھالنا ہے یہاں سے اس طرح سے ہمیں اس کو بٹھال دینا ہے اس طرح سے آپ کو شاید ہے اس کی ملا لینے نہیں ہے اس طرح سے بٹھالنے کی بعد ہمیں یہاں سے سلائی لگائیں گے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک سلائی کو لگائیں گے اس طرح سے یہ ہماری پاکٹ سائٹ کی بن جاتی ہے تو اس طرح سے یہ ہماری پاکٹ تیار ہو گئی ہے تو فرینڈز آپ کو اس طرح سے پاکٹ کو بنا لینا ہے جب ہم اس کا نیفہ فولڈ کریں گے تو اس طرح سے ہم اس کا نیفہ فولڈ کر دیں گے تو یہ ہماری جو پاکٹ ہے آرام سے یہاں پر دبزائی کی یہاں سے ہماری جو ہے سلائی لگزائی کی تو فرینڈز اس طرح سے آپ کو شاید کی پاکٹ کو بنانا ہے تو فرینڈز آپ کو اچھی طریقے سے بنانا آ گیا ہوگا فرنڈز یدھی آپ کو اس پینٹ کی کٹنگ کا ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں اور پلی لیسٹ میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کو آپ جا کر ضرور دیکھیں لیجئے گا تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت thanks for watching